ہاتھ قیام کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا قیام کیا ہے ایسے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے قیام ہے مالک کے در پر منگتہ بن کے کھڑے رہنا کھڑے ہونا سوچیں مالک سخی مالک کا در ہے اور منگتہ کھڑا ہے اس کھڑے ہونے کا کیف کیا ہے مالک بھی دیکھتا ہے کہ دیر سے کھڑا ہے اس کو کھڑے ہوئے دیر ہو گئی اس کو قیام کہتے ہیں پھر وہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے بڑی دیر سے کھڑا ہے اس سخی کریم کے در پر اس کے سامنے کھڑا رہنا کھڑا ہونا اس کو قیام کہتے ہیں سجود کس کو کہتے ہیں پھر اس کے در پر گر پڑنا کھڑا ہونا منگتے کی علامت ہے یہ سوال کی علامت ہے اور ماتھے اور سر کے بل گر پڑنا زلت کی علامت ہے عبادت زلت کی انتہا کو کہتے ہیں تظلل کی انتہا ہے انتہا ہے کہ آدمی سر اور جبین سمیت کسی کے سامنے زمین پر گر پڑے مالک میں تو یہ پڑا ہوں میں نے کھڑا تھا اس کے قیام کھڑے ہونے پر بھی مالک کو رحم آ جاتا ہے رحم آ جاتا ہے اور دیر تک کھڑا رہے قیام کو لمبا کیا کریں رحم آ جاتا ہے سخی کو دینے والے کو اور پھر اندازہ کریں اس وقت اس کے رحم کا عالم کیا ہوگا جب منگتا سر اور ماتھے کے بل گر پڑے سجدے کا معنی سمجھیں گر پڑنے کو کہتے ہیں جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ اب مالک کا دروازہ ہے اور میں تو گر پڑا ہوں مالک اب میں تو گرہ پڑا ہوں اب تو اٹھا دے یا دے دے تو مالک کہتا ہے جب یہ انتہا ہوتی ہے منگتے کی منگتے کے مانگنے کی انتہا ہے کہ ماتھے اور سر کے بل گر پڑے پھر وہ خالی نہیں لوٹا تھا اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ قصر سے سجدے کرنا قیام تو کرنا ہی مگر گر پڑے رہنا مالک کے در پر تمہیں اس قابل بنا دے گا تو فرمایا پھر اس کا قیام آ جاتا جتنا اس نہ قیام